حضرات جب تک ہم بیٹھیں دیدار ہو کر کے بیٹھیں یہ کسی اور کا جلسہ نہیں بلکہ تاجدارِ کربلا کا جلسہ ہے جس کے تعلق سے علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ بیت اور بے عدب گستاخ فرقوں کو سنا دے آئے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت رسمِ شاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا عبا کرتے ہیں حوصلہ حضرتِ شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکرِ خدا کرتے ہیں تو آئیے اگر ہم اس نبی کے لال کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی اور نبی کے لال پر دونوں بلند آواز سے اس نیت سے ہم درودِ پاک پڑھیں کہ آلہ حضرت نے ہمیں مجاز دے دیا ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماء عطلاق و سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت اللہ پر صلی اللہ جی لگا کر کے آپ اگرات دروس شریف پردے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد محمد محادنی جود والکرم والے اکرام ابن عیدنی مبارک و صلی اللہ صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اگرات اجازت دے تو منقبت کے دو تین شیرم بھی دے دیتے ہیں ہے اجازت تو ایک ہاتھ اٹھا کے کہیں یا حسن دوسرا ہاتھ اٹھا کے کہ دیں یا حسین ایک سماء بانگ دیجئے یا حسین یا حسین یا حسین ہاتھ اٹھا دیجئے ماشاءاللہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو ہمیشہ ایسا ہی بلند رکھے اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو ہوتھ کو بھی کھول دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ذکر شہید کربلا ذکر شہید کربلا ذکر شہید آنا ماشاءاللہ بڑی مصررد ہوئی کہ ہمارے پاجو پردان صاحب بھی تشریف لے آیا ہے ماشاءاللہ ہمارے بابا تو وہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں ناراض ہیں کہ کیا ہیں جانے کیا بات ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساپ چھتے بھی نہیں ساپنے بھی نہیں بڑی شکتے ہیں ہمارے حضرتِ اللہمہ حافظ و قاری محمد شفی صاحب اللہ بڑی محبتیں فرماتے ہیں میں انہی کے حوالے سے شیر کا آغاز کرتا ہوں کہ ذکر شہید کربلا ذکر شہید آنا مہے 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 ار بات کے آگے سو جو کے بات کے آگے سو جو کے مومن کو یہ حرام ہے مومن کو یہ حرام ہے ار بات کے آگے سو جو کے مومن کو یہ حرام ہے اور ہم عورات آج الحمدللہ کلمہِ طیبہ پہ کر کے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بھی کچھ ہے اگر آپ کلمہِ طیبہ کا ورد کرتے رہیں پھر دیکھیں تاجدارِ کربلا کا فیضان کیسا ہوتا ہے اس لیے کہ تاجدارِ کربلا نے تاجدارِ کربلا نے کربلا میں جو یہ سارا معاملہ پیش فرمایا تھا نا اگر آپ اندازہ لگا لیں گے تو کربلا میں آپ نے کلمہِ طیبہ کا احترام فرمایا ہے کہ سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی عزید سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی عزید کی سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی یعزید کی ہر کلمہِ الہ الہ کا کلمہِ الہ الہ کا دل میں یہ احترام مہت مہت احترام مہت تارِ تبیر نارِ رسالت ذکرِ شہدائِ کربلا فیضانِ خاندانِ حلو بیت نسلقِ عالی حضرت مہت 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 عظمتِ مسلم ہے مگر جب کربلا کی باری آتی ہے اور تاریخِ کربلا دیکھا جا رہا ہے تو اہلِ نظر کے جب نلناوں سے یہ پردہ ہٹایا جاتا ہے تو یہ اہلِ نظر خود ہی کہہ رہے ہیں کربلا تیری عظمتوں کو سلام کربلا تیری رفاتوں کو سلام کربلا تیری بلندیوں کو سلام آج بھی ہنائن سے کربلا کو سلام جا رہا ہے آج بھی بدر سے کربلا کو سلام جا رہا ہے آج بھی خندق سے کربلا کو سلام جا رہا ہے آج بھی سفین سے کربلا کو سلام جا رہا ہے تب ہی تو عاشق اہلِ بیت کہہ رہا ہے کہ اے کربلا کی سر زمین تجھ میں حسین ہے ماں کی کربلا ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اے عرض کربلا تو اس احسان کو نبھو ترپی ہے تجھ پہ ناشے جگرگو شہر سو اس لئے تو عاشق اہلِ بیت عاشق حسین کہہ رہا ہے کہ اے کربلا کی سر زمین تجھ میں حسین ہے ماں کی اے کربلا کی سر زمین تجھ میں حسین ہے ماں کی اے کربلا کی سر زمین تجھ میں حسین ہے ماں کی اے بدروہ دو سر زو شب بدروہ دو سر زو شب تیرے لیے سلام ہے تیرے لیے سلام ہے ذکر شہید کربلا زکر شہید آنام ہے باطل کے آگ سر جھوکے مومن کو یہ حرام ہے اور کربلا کا نیچوڑ دے دوں دے دوں کربلا کا نیچوڑ مقصدیں کربلا دے دیتا ہوں آخری شیر کی حسین سے زلو میں چاہتا ہوں کچھ بیان بھی ہو جائے نات پاک یا منقوض سنانے کے لیے الحمدللہ ہمارے فیصل ربانی بلکل تیار ہوئے ہیں بہت بلکل بیداری کے ساتھ اور تیار ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کہیں تو کربلا کا میں نیچوڑ دے دیتا ہوں سنیں گے آپ تو کہہ دیجئے یا حسین صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے صبر کا نام زندگی ظلم کا نام موت ہے اور مرگا ایتنو لازیدی ہے مرگا ایتنو لازیدی ہے زندہ میرا ایمان ہے مرگا ایتنو لازیدی ہے زندہ میرا ایمان ہے زندہ میرا ایمان ہے بات کے آگے سر جھکے مومن کو یہ حرام ہے مومن کو یہ حرام ہے درود پاک میں بیان کا آغاز ہو جائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آیت کریمہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے لمبی گفتگو اور آیت کریمہ کیسے نازل کیا گیا کیا معاملہ ہوا اس پر ہم تفسرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے بات کا جو منظر ہوا ہے کربلا کے بات جو سارے معاملات ہوئے ہیں جہاں تک ہو سکے گا جہاں بیر القادری اپنے علیم کے مطابق آپ کے سماتوں کے دہلیز پر رکھ کر کے ہوایا بہرائی شریف ہوتے ہیے کربلا معلہ جانا ہوگا اور بارگاہے تاجدار کربلا میں یہ عرض کرنا ہوگا کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں اگر ہم سب کی یہ حاضری طبول ہو گئی تو یاد رکھیں ہماری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی بن جائے گا اس لیے کہ یہ کوئی عام شخصیتوں کا معاملہ نہیں بتایا جا رہا ہے یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کو نازل فرما دیا ہے اور آیت تطہیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے برائیاں دور کر دی جائیں ان سے آفات دور کر دی جائیں ان سے معاملات کو دور کر دیا جائیں ان سے اندر جو نقص اور کمی پائی جا رہی ہے وہ سارے معاملات دور کر دی جائیں اب آپ اندازہ لگاتے ہوئے چلو اگر آپ نے تاریخ اسلام کا چپٹر پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس خواب دانِ گیتی پر حضرتِ آدم سے لے کر کے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تاں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار کموڈیش انبیاءِ کرام آئے ہیں رسولانِ اعظام آئے ہیں پیغمبرانِ اسلام آئے ہیں لیکن ان انبیاءِ کرام کی آخری کڑی اگر کوئی بن کر کے آ رہا ہے ان رسولانِ اعظام کی آخری کڑی کوئی بن کر کے آ رہا ہے ان پیغمبرانِ اسلام کا اگر کوئی دروازہ بند کر کے نبوت و رسالت کے دائرے میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ حسنِ مصطبع کے نانا کہا جا رہا ہے فاطمت زہرہ کے والدِ محترم کہے جا رہے ہیں حضرتِ امامِ حسین کے نانا کہے جا رہے ہیں جسے ہم عقیدت میں امام الانبیاء کے نام سے جان رہے ہیں آقاِ کونیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر جلبا گر ہو رہے ہیں آقاِ کونیم کا ایک وقت ایسا بھی آ رہا ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اور مدینہ طیبہ میں آپ نے رشد و ہدایت کا معاملہ عام و تام فرمایا ہے آقاِ کونیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے انداز سے بتایا ہے آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسنائم کریمائن کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا آقاِ کونیم کی نگاہوں میں عظمتِ حسین کیا ہے آقاِ کونیم کے نگاہوں میں عظمتِ امامِ حسن کیا ہے یا اہلِ بیتِ اطہار کا معاملہ کیا ہے آقاِ کونیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ رہے ہیں لیکن آج ایسے کچھ لوگ یزیدی سکر رکھنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ ماذا اللہ دو شہزادوں کے لڑائی کا معازنہ کروایا جا رہا ہے آپ تو تاریخ کا چپٹر بدلا جا رہا ہے آپ تو ہمارے پیدر پہ جو اسلاف نے بیان کر دیا ہے آج اس کا نا جانے کیسے طور مرور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ برملا کہا جا رہا ہے کہ جب نبی حسین کو کربلا میں نہ بچا سکے بڑے توجہ کے ساتھ میری گفتبی سن لیجئے گا کہ جب حسین کو نبی کربلا میں نہ بچا سکے جب عباس علم برداد کی جوانی کو نہ بچا سکے جب حضرت قاسم کی جوانی کو نہ بچا سکے جب علی اکبر کی جوانی کو نہ بچا سکے جب علی اسکر کی معصومیت کو نہ بچا سکے کہ جس کے تعلق سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے خانواد مصطفیٰ کا ہر فرد آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے گوشت جیسا عاشقِ اہلِ بہت آگے بہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دین مصطفیٰ تیری آبورو بچانے کو دین مصطفیٰ تیری آبورو بچانے کو فاطمہ کے بیٹوں میں فاطمہ کے بیٹوں میں گھر کا گھر لٹا ڈالا مصطفیٰ تیری آبورو بچانے کے بیٹوں میں اگر سید الملائکہ آتے تھے اور دروازے کو کھٹ کھٹایا جاتا تھا سید الملائکہ جبریلِ امیں آ رہے ہیں اور اگر حضرت فاطمہ کبھی اجازت دیتی تھی تو سید الملائکہ اندر آتے تھے اور اگر اجازت نہیں پاتے تھے تو واپس چلے جایا کرتے تھے علامہ حسن رضا نے برملا یہ فرمایا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہل و بھائے یہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی میں جلوہ در ہے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آج بھی ہمارے بچوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں آج بھی ہمارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہ تو ہمارا خوشی وہ سمجھ پا رہے ہیں نہ تو ہمارا وہ کم سمجھ پا رہے ہیں ہمارے بچے آتے ہیں کبھی گھوٹ میں کوچ جایا کرتے ہیں کبھی ہمارے بچے آ کر کے باہوں سے لپٹ جایا کرتے ہیں کبھی ہمارے آپ کے بالوں سے وہ بچے کھیلنا شروع کر دوتے ہیں کبھی پیچھے سے آ کر کے ہمارے پشت پر سوار ہو کر کے باہیں ڈال دیا کرتے ہیں آپ اندازہ لگاؤ یہ ہمارے بچوں کی آج بھی عادت پائی جا رہی ہے تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ننحال میں نوا سے بڑے اجد ہو جایا کرتے ہیں ننحال میں نوازے بڑے بدماش ہو جایا کرتے ہیں یہ ہمارا آپ کا جملہ ہے اللہ یہ بدماشی نہیں ہے بلکہ نانا نانی کا پیار ہوا کرتا ہے ان نوازوں سے اتنا پیار نانا نانی کو ہوا کرتا ہے کہ اس وقت اپنے پوتے پوتیوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے اب جب آپ انتاظہ لگاؤ یہ ہمارے نوازوں کی محبت کا عالم یہ ہے تو بتاؤ تاجدارِ انبیاء نے نوازوں سے کتنا پیار کیا ہوگا امام الانبیاء نے شہزار رنگ سے کتنا پیار کیا ہوگا آپ کو تاریخ کا ایک چپٹر دے دے رہا ہو کہ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن دورتے دورتے آ رہے ہیں آنے کے بعد چھلانگ لگا کر کے امام الانبیاء کی گود میں بیٹھ جا رہے ہیں اور جب امام الانبیاء کی گود میں بیٹھ گئے ہیں کبھی امام الانبیاء کے ظلف معنبر سے کھیل رہے ہیں کبھی سرکار کے داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں کبھی سرکار کے ادھر آ رہے ہیں کبھی سرکار کے ادھر آ رہے ہیں اور سرکار بھی دیکھ کر کے مسرور ہو رہے ہیں اور مسرور اس لیے ہو رہے ہیں کہ آقا حسین کے نام پر اپنے سہزادے کو رب کے حوالے امام الانبیاء نے کر دیا تھا اب آپ اندازہ لگاؤ اے مسلمانو کہ یہ تاجدارِ کربلا ہے جو ابھی بسپنے کا عالم ہے ابھی میرے آقا خوشی ہو رہے ہیں اتنے میں ایک فرشتہ آ رہا ہے ہدایخ تلافِ روایت سید الملائکہ جدریلِ امی آ رہے ہیں آنے کے بعد آقا سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کرمایا ہے اور یا رسول اللہ یہ آنے والا فرشتہ آپ سے سلامِ محبت کر رہا ہے آقا نے سلامِ محبت کا جواب دیا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا ہے اب ظاہر صدات ہے جب خوشی کا کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو ہم بڑے فش و فرک میں آ کر کہ خوشی کا پیغام دے دیا کرتے ہیں ہمارا چہرہ خوشیوں سے دمکتا اور چمکتا نظر آتا ہے لیکن جب کوئی غم کی باتیں ہمیں سنانی ہوتی ہے یا کوئی ایسی انہونی باتیں سنانی ہوتی ہے تو ہماری زبان میں لکھڑا ہٹ آ جایا کرتی ہے ہمارا چہرہ گیرا ہوا کرتا ہے اب جب سید الملائکہ کے ساتھ وہ فرشتہ آ رہا ہے آقا کی بارگان میں تشریف فرما ہو رہا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا ہے وہ فرشتہ آگے بڑھا آگے بہننے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا نماثہ ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ میرا نماثہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ میرا بیٹا بھی ہے میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے آقا اسے وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ اسے محبت کرتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں تو رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اے پروردگارہ جو حسین سے محبت کرے تو ہی اسے محبت کا معاملہ پیش فرما جو حسن سے محبت کرے تو ہی اسے محبت کا معاملہ پیش فرما اب جیسے ہی یہ فرشتہ نے سنا ہے اب فرشتے کے اندر کچھ ایسا معاملہ آ جا رہا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں فرشتہ کہو کیا کہنا چاہے رہے ہیں آخر آنے کا مقصد کیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ ہے آپ کے شہزادے کو کلنینوہ کے میدان میں کربلا کے تکتے ہوئے ریگزار میں انتے آب ہو گیا زمین پر پانی بند کر دیا جائے گا کھانا بند کر دیا جائے گا یا رسول اللہ اس نوازے کو شہید کر دیا جائے گا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہاں کی مکتی لے کر کے آ جائیں آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ مکتی لے کر کے آؤ اب جب وہاں سے مکتی لے کر کے لائی جا رہی ہے آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی اجواج متحرات ہیں مگر جب نگاہ نبوت اٹھ رہی ہے تو حضرت امی سلمہ پر اٹھ رہی ہے اس لیے کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کربلا کا جب وہ مارکت العارہ معاملہ آئے گا یا کربلا کا وہ خونی منظر جب لوگوں کے نگاہوں کے سامنے آئے گا یا ایک سٹھ ہجری کا دس محرم جب آئے گا اور جمعہ کا جب بھی نہ ایسا آئے گا تو ہماری اجواز میں سوائے امی سلمہ کو کوئی اور نہیں رہ جائے گا اور آپ کسے کہو گے علم غیب مصطفیٰ کیا ہے تب ہی تو آلہ حضرت نے کہا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے مہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو نعر تدیر نعر رسالت ذکر شہدائے کربلا فیضان خاندان اہل بیت مسلکِ آلہ حضرت آپ انتاظہ لگاتے چلو اے مسلمان ہو کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادِ تعدارِ کربلا امام الانبیاء کی گھوڑ میں بیٹے ہوئے ہیں آقا نے وہ پاو مٹی لیا ہے اور لینے کے بعد امی سلمہ کو دے دیا ہے لیکن آج یہاں پر ایک خلاصہ اور کر دیا جائے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء نے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں جب اپنے نوازوں کو نہ بچا سکے تو میدانِ محشر میں سارے لوگوں کو کیسے بخشوا ہوئیں گے ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دینا چاہے رہا ہو حالہ چیلنج کرنا یا اختلافی باتیں کرنا ہماری عادت نہیں ہے ہمارا تو مجاز یہ ہے کہ میری رمیچہ میرا تو مجاز ایسا ہے کہ میں چراغے رہ گزروں مجھے شوق سے جلاؤ میری عارض یہی ہے میں سبھی کے کام آؤ تاکہ آپ آؤ اور کربلا والوں کی تاریخ دیکھو آپ آؤ امام حسین کا جبر دیکھو آؤ آپ قریب آؤ امام حسین کا صبر دیکھو آؤ قریب آؤ امام حسین کا تدبر دیکھو امام حسین کے زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو یہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ کے ذریعہ یا دیگر فرشتوں کے ذریعہ سے یہ خبر دے دی گئی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ شہید کر دیا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے پر پانی بند کیا جائے گا یا رسول اللہ ان پر کھانا بند کر دیا جائے گا یا رسول اللہ تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ انسانیت پر ایسی جنگ نہیں لڑی جائے گی کہ ایک طرف اختلاف روایت بیاسی یا بہتر ہو اور دوسری طرف بائیس ہزار کا لشکر جرار ہوگا یا رسول اللہ ان لوگوں کے پاس نہ تو کھانے کا سامان ہوگا نہ تو پینے کا سامان ہوگا نہ تو جنگ کے لڑنے کا کوئی اصلحہ ہوگا نہ تو کوئی تلواریں ہوں گی نہ نیزہ ہوگا مگر آئین جمع مردہ حق بوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روگائی یہ علی کے گھر کے لوگ ہوں گے یہ علی کے کچھار کے لوگ ہوں گے کہ جس کے تعلق سے یہ آتا رہتا تھا کہ جب میدان کارزار میں ظلف غارِ حیدری جمعتی تھی تو آواز آتی تھی کہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ پوئی و بے باقیار نہ فقہ الا علی لا سیف اللہ ظلف زندہ بار زندہ بار آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمان ہو کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شیر فرما ہے اب مدینہ میں ایک شور ہو جاتا ہے کہ فرشتے نے آ کر کے نبی کو بتایا ہے اور نبی نے ابو بکر کو بھی بتا دیا ہے نبی نے عمر کو بھی بتا دیا ہے نبی نے عثمان کو بھی بتا دیا ہے نبی نے علی کو بھی بتا دیا ہے نبی نے ساطمہ کو بھی بتا دیا ہے غرضے کی پورے مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے جان لیا ہے کہ ایک فرشتہ آیا ہے حسین کی شہادت کی خبر دے کر کے گیا ہے اور بے آبو گیا زمین کا معاملہ دے کر کے گیا ہے لیکن آؤ دیکھو اے مسلمانو کہ آج حضرت ابو بکر بھی جان رہے ہیں کہ حسین کی شہادت ہونی ہے حضرت عمر بھی جان رہے ہیں حسین کی شہادت ہونی ہے حضرت عثمان بھی جان رہے ہیں حسین کی شہادت ہونی ہے حضرت مولا کائنات جو باپ ہوتا ہے آج اگر ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے چاہے جتنا لاکھ کتنا بنایوں میں مبتلا ہو یا لاکھ کتنا خراب میرا بیٹا نکل جائے یا ماں باپ کی قبر کچھ نہ کرتا ہو لیکن اگر یہی بیٹا بیمار ہوتا ہے تو تجوری ہم داکٹر کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں اگر تجوریوں سے بھی نہیں بھرتا ہے تو ہم آس دین سمیٹ کر کے اپنی خون کا فوارہ بھی نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں داکٹر صاحب میرے بیٹے کی زندگی بچائی جائیں اگر ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کرنا ہے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں جبکہ ہمارا بیٹا بہت نالائق ہے جبکہ ہمارا بیٹا بہت بدماشہ ہے لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے ہم اپنی زندگی دعاوں پر لگا دے رہے ہیں لیکن آؤ قربان جاؤ علیہ کائنات پر آؤ قربان جاؤ اپنے حسنین کریمہ ان پر یہ حضرتِ علیہ بھی جان رہے ہیں باپ ہونے کے باوجود بھی حق تو سب سے پہلے ان کا تھا کی پر کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جہاں جہاں کیا ہے علی وہاں وہاں آگے بہا ہے میدانِ خیبر میں گیا ہے باپِ خیبر کو اکھار کر کے فیق گیا ہے یا رسول اللہ قتلِ نبوت کی راہ بسترِ نبوت پر لیتا ہے مگر میں نے انکار نہیں کیا ہے آپ نے جہاں کہا ہے میں آگے گیا ہے مباحلے کی بات آئی ہے علی آگے آگے جا رہا ہے خیبر کی بات آئی ہے علی آگے آگے جا رہا ہے ختلِ نبوت کے رات بسترِ نبوت پر لیتنا ہے یا رسول اللہ علی آگے آگے جا رہا ہے یا رسول اللہ میں نے کبھی انکار نہیں کیا ہے اس لئے ہم یہ جان رہے ہیں کہ جو بھی آقا فرمائیں گے وہ سچ فرما دیں گے یا رسول اللہ کبھی ہم نے نہیں کہا ہے مگر یا رسول اللہ آج میری بات مان لیجئے یا رسول اللہ میرے شہزادے کو شہادت سے بچا لیجئے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قربان گاہ سے بچا لیجئے ایسی کوئی روایت ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں آ رہی ہے کہ نبی کونین کی بارگاہ میں حضرت علی نے بڑھ کر کے کہا ہو یا رسول اللہ حسین کو پانی سے بند ہونے سے بچا لیجئے یا رسول اللہ حسین کو بے آب ہو گیا زمین سے بچا لیجئے اور یہ تو علی ہے علی جبکہ ماں کی منتہ بڑی اچھوٹی ہوا کرتی ہے ماں کی منتہ بڑی نرالی ہوا کرتی ہے آج ہماری ماں و بہنوں کا طریقہ ہے کتنی غربت ہو رہی ہے اگر ہم رات میں گستر بھی گیلے کر دیتے ہیں تو اس گیلے پر میری ماں سو جایا کرتی ہے اپنے سینے پر لگا لیا کرتی ہے تو آج کے ماں کا جب یہ محبتوں کا عالم ہے تو فاطمہ نے کتنی محبت کیا ہوگا فاطمہ نے کتنی دل لگی کیا ہوگا کتنی دل لگی کرنے کے باوجود تھی حضرت فاطمہ نہیں بڑھ رہی ہے جبکہ نبی کی بارگاہ ہمیں فاطمہ کا یہ وقار ہے کہ اگر میرے آقا آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے باب فاطمہ کو کھٹھٹایا جاتا تھا آواز دیا جاتا تھا اگر فاطمہ اجازت دیتی تھی امام الانبیاء اندر تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی نبی یہ کونائن اپنے دست نبوت بڑھا دیتے تھے حضرت فاطمہ نبی کا ہاتھ چون لیا کرتی تھی اور میرے آقا محبت میں پیشانی فاطمہ چون لیا کرتے تھے اور اگر فاطمہ آ جایا کرتی تھی تو نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے ارے وہ فاطمہ کی ذات ہے کہ اگر فاطمہ دعا کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سید الملائکہ کے ذریعہ سے حسنین کریمائن کے لئے کپڑے دھوک دیا کرتا ہے اگر حسنین کریمائن مچھل جایا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے ان کے لئے پانی بھید دیا کرتا ہے تو اب آپ اندازہ لگاؤ اگر فاطمہ نے کہا ہوتا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی ہو یا میرا بیٹا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو حسنین کو اپنے خون کا تکڑا اور جگر بتایا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو اپنے جگر کا تکڑا بتایا ہے یا رسول اللہ حسنین کو شہادت سے بچا لیجئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس نبی کے اشارے پر چاندرے اپنا سینہ چاک کیا ہو جس نبی کے اشارے پر دوبا ہوا صورت پلت آیا ہو جس نبی کے حکم پر انگنیوں کی گھائیوں سے پانی کے فروارے رکل گئے ہو جس نبی کے اشارے پر کنکریوں نے کلمہ پہ لیا ہو جس نبی کے کہنے پر درختوں نے سجدہ کر کے اور زبان حال سے کہا ہو صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کے دعاوں کی بھرکت سے حضرت عمر فیروخ عاظم جیسے لوگوں کو دولت ایمان نصیب ہو رہی ہے تو اگر نبی دعا کر دیئے ہوئے تھے اے پروردگارہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے اے پروردگارہ حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے اللہ العالمین تو حسین کو شہادت سے بچا لے حسین کو بھوٹ سے بچا لے حسین کو پیاس سے بچا لے حسین کو تیر سے بچا لے حسین کو تلوار سے بچا لے حسین کو انیوں سے بچا لے تو بتاؤ مسلمانوں رب تعالیٰ قبول کرتا کی نہیں کرتا آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں رب کی رزا کے لیے آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں رب کی رزا کے لیے آج ہم زکاب دے رہے ہیں رب کی رزا کے لیے بھائیوں پر اور لوگوں پر احسان کر رہے ہیں تو یہ رب کی رزا کے لیے کیا جا رہا ہے امورِ حسنہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور یہاں رب تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ رب تعالیٰ اپنے محلوب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے کبھی تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ خدا کی رزا چاہتے ہیں دو آلہ خدا چاہتا ہے رضا محمد آپ اندازہ لگاتے چلو اے مسلمان کہ یہ سرکار تاجدارِ کربلا کی بات آئی ہے امام الانبیاء بھی تو شیف فرما ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یا پورا مدینہ جان رہا ہے مگر مدینہ کا کوئی ایک فرد بھی آگے نہیں بڑھا ہے اگر ضعیف سے ضعیف روایتیں بھی ہیں تو لے کر کے آؤ جہانگیر آپ کے سامنے شاگردگی اختیار کرنے کے لیے تیار آئے لیکن کوئی ایسی تاریخ نہیں لا پاؤ گے کہ امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھایا ہو جبکہ ہاتھ اٹھانے کا معاملہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کل بھی گنبدے بریلی سے آواز آ رہی تھے آتھ بھی گنبدے بریلی کی نوکوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا گھنی کر دیا موجہ بہرے سخاوت پہ لاکھو سلام میرے آقا اگر آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا دوتے تو پریلی سے آواز آ رہی ہے کہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھو سلام کہ اگر میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوتے تو آپ اندازہ لگاو رب تعالیٰ کیسے نہیں قبول کرتا یقیناً رب تعالیٰ قبول کر لو لیکن میرے آقا نے کوئی بچانے کی دعا نہیں مانگی ہے میرے آقا نے کوئی معاملات کی دعا نہیں مانگی ہے ہاں میرے آقا نے دعا ضرور مانگی ہے ہاں میرے آقا نے دست نبوت کو اٹھایا بھی ہے میرے آقا نے لبھائے نبوت کو ہلایا بھی ہے یہ سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ فرشتہ بھی شہادت کی خبر لا رہا ہے لگر حسین کے بچنے کی دعا نہیں مانگی جا رہی ہے بلکہ اگر پیغمبر اسلام کا دست نبوت اٹھ رہا ہے اور لبھائے مبارک اٹھ رہے ہیں تو میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم عاطل حسینہ صبر و عجرہ اے پروردگارہ تو میرے حسین کو صبر عطا فرمانا اے پروردگارہ تو میرے حسین کو عجر آتا فرمانا نبی نے بچنے کی دعا نہیں کی ہے بلکہ صبر کی دعا مانگی ہے حسین کے عجر کی دعا مانگی ہے اور دعا کے کمونیت کا یہ عالم ہے کہ تین دن پہلے پانی بند گیا جا رہا ہے حسین صبر کر رہے ہیں کربلا میں کھانا بند گیا جا رہا ہے حسین صبر کر رہے ہیں اب تاس علم پردار کے بازو کٹ رہے ہیں حسین صبر کر رہے ہیں قاسم کی جمانی نپ رہی ہے حسین صبر کر رہے ہیں علی اکبر کی جمانی جا رہی ہے حسین صبر کر رہے ہیں اور حد یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر ایک شیر خار بچے نے ایسا حیدری تیور بدلا ہے ایسا فاطمہ کا لال مچلا ہے کہ کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ گیا تھا اور اس انداز سے کانپا تھا کہ پھر پھرا اوپے زالماں خوف سے ہوئے لرزاں ایک ننھے آس غر میں ایک ننھے آس غر میں کربلا ہلا ڈالا نارے کبیر نارے رسالت مسلطے آلہ حضرت ذکر شہدائے کربلا اللہ ما جہاں بیر خادر سہا قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اندازہ لگاتے چھوئے مسلمانوں کہ یہ کربلا کی سرزمین کا معاملہ ہے ابھی تو ہم نے آپ کو تھوڑا سا سمپل دے دیا ہے ابھی تو میں نے آپ کو مکہ سے مدینہ سے مکہ بھی نہیں لایا ہے اور مکہ سے مدینہ سے مکہ سے آپ کو کربلا کی وادی پر بھی لا کر کے کھڑا نہیں کیا ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب یہی یزید تخت خلافت پر بیٹھ رہا ہے تو آپ نے اگر ان تاریخ کردانوں سے معلومات کیا ہوگا تو یزید نے سب سے پہلے جو خط لیکھا ہے سب سے پہلے جو میسے زیالہ جا رہا ہے وہ مدینہ کے گ وونر کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس میں برملا لکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعتنی جائیں ابت اللہ ابن زبیر سے بیعتنی جائیں ابت اللہ ابن عمر سے بیعتنی جائیں اگر یہ لوگ بیعتنی کرنے کے لیے تیار ہیں تو دولت و سروت کا دروازہ کھول دیا جائیں آرائش و جیوائش کا درمازہ کھول دیا جائے سارے معاملات کا درمازہ کھول دیا جائے لیکن اگر یہ بیعات کا انکار کر رہے ہیں تو گردنے کاٹ کر کے سر ہمارے حوالے کر دیا جائے اب جب یہ خبر پہنچ رہی ہے تو ساری تفصیلیں آپ نے سنی ہوئے مگر جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو رات کی تاریکی میں آپ نے سنا ہوگا یہ امام الانبیاء مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں مگر یہی امام الانبیاء کا نمازہ جب مدینہ سے مکہ جا رہا ہے تو کتنا آن بان شان کے ساتھ یہ قافلہ جا رہا ہے یہی قافلہ جب مدینہ سے نکل رہا ہے تو عبداء صلی اللہ بردار جا رہے ہیں یہی قافلہ جب مدینہ سے نکل رہا ہے تو حضرتِ قاسم جا رہے ہیں یہی قافلہ جب مدینہ سے نکل رہا ہے تو علی اکبر جا رہے ہیں یہی قافلہ جب مدینہ سے جا رہا ہے تو حضرتِ علی اکبر ہیں یہی قافلہ جب جا رہا ہے تو حضرتِ علی اصغر ہیں یہی طافلہ جب نکل لہا ہے تو حضرتِ سکینہ ہیں یہی طافلہ جب نکل لہا ہے تو حضرتِ علمِ رداد ہیں یہی طافلہ جب نکل لہا ہے تو حضرتِ علمِ لیلہ ہیں یہی طافلہ جب جا رہا ہے تو حضرتِ زینب ہیں اور زینب کا تیور جب دیکھا جا رہا ہے تو خالی زینب نے خواتین کا روپ نہیں اختیار کیا ہے جہاں جیسی ضرورت پڑھتی جا رہی تھی زینب کا تیور بدلتا جا رہا تھا کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینہ جہاں پہ جیسی ضرورت بھی بن گئی زینہ کربلا میں وہ کردار آدھا کیا تھا کہ آج تک یزیدی اس طرح سے مچل رہے ہیں لیکن آج بھی دنیا کہہ رہی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین سمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو ابھی تک ہیں وہی گلکاریاں پاگے کیا بات زندہ بات زندہ بات با 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 انہیں کو تو بہت ساری باتیں تھی وقت ختم ہو گیا پھر انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا تو ما بکیا گفتگو سنائی جائے گی بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں تھگ گئے داستان کہتے کہتے یہ محسنے لوگ زندہ بات تولک پر کے خوش حقیدہ مسلمان پائندہ بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکھے موسیقی